اسلام علیکم سٹوڈنٹس ٹیک سیٹی چینل میں آپ لوگ کو ویلکم سٹوڈنٹ آج کے اس ویڈیو میں ہم ہواوے آنر ایٹ ایکس جو ہے ایٹ سی اس کا ایف آر پی جو ہے وہ انلاک کریں گے ٹیسٹ پوائنٹ پہ تو کوالکم سنیپ دریگن کے ساتھ یہ فون ہے انڈوائٹ ایٹ کے ساتھ تو اس میں دیکھیں اس وقت فون کو ری سیٹ ویرا آئی تینک کر دیا گیا ہے ہارڈ ری سیٹ اور اب یہ وائ فائی کنیکٹنگ کے بغیر آگے نہیں جائے گا اگر ہم اس کو وائ فائی کے ساتھ کنیکٹ کروا بھی دیں تو پھر وہی پچھلا سکرین لاؤگ یا گونگل اکاؤنٹ اس فون میں ہمیں انٹر کرنا پڑے گا ٹیک ہے تو یہ فون بائی پاس ہو جاتا ہے اگر تو اول سیکیورٹی پیچ ہو نیو سیکیورٹی پیچ پہ آپ اس کو بائی پاس نہیں کر سکتے ٹیک ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کا ایف آر پی انلاک ٹیسٹ پوائنٹ پہ جو ہے ایکوار ڈونگل کے ذریعے دیکھیں گے کہ اس کو کس طریقے سے گوگل اکاؤنٹ انلاک کیا جائے گا ون کلک پہ آن لی تو اس کو بیک اوپن کرنا پڑے گا بیک اس کی ایزیلی اوپن ہو جاتی کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے یا دیکھ لیں یہ فون جو ہے سکرین لاؤگ یا گوگل اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے ٹیک ہے سکرین لاؤگ فرگیٹڈ ہے اور گوگل اکاؤنٹ بھی ہمیں نہیں یاد تو اب ہم دیکھیں گے کہ اس فون کو پھر کس طریقے سے جو ہے ٹیسٹ پوائنٹ کون سے اس کے بنیں گے اور کیسے اس کو ہینڈل کرنا پڑے گا تو یہ دیکھ لیں آگے تھوڑا سا موف کرتے ہیں تو یہ گوگل اکاؤنٹ پھر ڈیمانڈ کرے گا سکرین لاؤگ کیوں کہ ہمیں نہیں پتا تو اس کی بیک اوپن کر کے آپ نے آرام سے بیک اوپن کرنی ہے کیونکہ فنگر پرنٹ کی سٹپ ہوتی ہے اس میں سم ٹری پہلے ایجیٹ کرنے اور اس کے بعد جو ہے اس کا بیک اوپن کرنے کی کوشش کریں گے ناخن کی مدد سے بھی کھل جائے گا تھوڑا سا ٹرائی کریں نہیں تو پھر اوپنر کی مدد سے اس کا بیک کیس اوپن کرنا پڑے گا تو اس وقت اس کو میں سوچ آف کرنے لگا ہوں اور سوچ آف کرنے کے بعد بیک اوپن کر کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں اور کہ اس کے ٹیسٹ پوائنٹ کون سے بنتے ہیں اور کس طریقے سے پھر اس کو ہینڈل کیا جائے گا تو پہلے تو ہم دیکھیں کمپیوٹر کا مینج میں جا کر ڈیوائس مینجر اوپن کر لیتے ہیں تاکہ ٹیسٹ پوائنٹ شارٹ کر کے ہم چیک کر لیں کہ ہمارا فون ایڈیل موڈ پر آتا بھی ہے یا نہیں کون کون سے پوائنٹ شارٹ ہوں گے کرنے پڑیں گے یہ بھی آپ کو ابھی پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم اگر گوگل پر آتے ہیں اور گوگل پر آ کر یہ موڈل لکھیں ہواوے بی کے کے ڈیش الیکس ٹو ٹھیک ہے یہ اس کا موڈل نمبر ہوتا ہے اور اس کی سپیسیفیکشن بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اگر تو آپ لوگ نئے ہیں تو پھر مشکل ہو جاتا ہے فون کو ہینڈل کرنا موڈل نمبر ویرا تو یہ اس وقت ہے موڈل جو ہے ہواوے بی کے کے ڈیش الیکس ٹو اس کا فیکٹری نیم ہے جبکہ ویسے اس کا نام ہے آنر ایٹ سی اس کی سپیسیفیکشن اگر آپ چیک کریں گے تو یہ دیکھیں گوگل پہ آ جائے گا آنر ایٹ سی یہ موڈل ہے اور اس موڈل کا جو ہے پرسیسر اگر ہم چیک کریں تو یہ دیکھیں یہ اس کا میڈ ساری ڈیٹیلز آ رہی ہیں انوائیڈ ایٹ کے ساتھ اور اس پہ جو پرسیسر لگاوا ہے یہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا یہ ہمیں پتہ چل گیا اب اس کے ٹیس پوائنٹ دیکھیں یہ جو ہے گوگل پر ہم نے اسی موڈل کا ٹیس پوائنٹ لکھا ہے تو اس پکچر کو اگر ہم اوپن کرتے ہیں تو یہ اس کے دو ٹیس پوائنٹ بتا دی گئی جو چار ڈاٹس ہیں دونوں کارنر والے ڈاٹس کو آپ نے ٹویزر سے شارٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ٹیٹا کیبل کے ساتھ اس کو کنیٹ کرنا ہے تو دیکھ لیں اس کی بیک جو ہے اوپن کر دی ہے میں نے اور اب یہ دونوں ڈاٹس جو کارنر والے ہیں یہ آپ کو یہ دیکھ لیں یہاں پہ چار ڈاٹس نظر آ رہے ہوں گے تو دونوں کارنر والے ڈاٹس کو ٹویزر سے ہم شارٹ کریں گے تو پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ ڈیٹا کیبل لگا لیتے ہیں موبائل کے ساتھ اور دوسرے ہاتھ سے ڈیٹا کیبل کو پرپیر رکھیں گے یو ایس بی پورٹ میں کنیکٹنگ کے ساتھ جبکہ لیفٹ ہنڈ سے ہم ٹویزر سے دونوں ڈاٹس کو شارٹ کریں گے تو دیکھ لیں ڈیوائس مینیجر اوپن کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں نظر آئے کہ ہمارا فون ایڈیل موڈ پر آ گیا ہے یا نہیں تو اب ہم ڈیوائس مینیجر اوپن کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ ٹویزر سے میں نے دو ڈاٹس جو ہیں جو آپ کو بتا دی ہیں ان کو شارٹ کرنے لگا ہوں اور ساتھ ہی میں ڈیٹا کیبل کنیکٹ کروں گا سسٹم کے ساتھ دیکھیں یہ دیکھ لیں اب ہم جیسے ہی ڈیٹا کیبل سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں دونوں ڈاٹس شارٹ کیے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں پورٹس پہ آ جائے گا کیو ڈی لوڈر نائن تھاؤزن ایٹ یہ دیکھیں اس کا مطلب ہے ہمارا فون ایڈیل موڈ پر آ چکا ہے اب ہم نے یہ کام کیونکہ ایکوارڈ انگل سے کرنا ہے تو ایکوارڈ انگل کو سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور اس کی اپلیکیشن کو رن کرتے ہیں جو سب سے لیٹسٹ اپلیکیشن ہے اس کی 5.2 اس کے ذریعے اگر آپ کے پاس ایکوارڈ انگل نہیں ہے تو آپ یو ایم ٹی پرو سے بھی کہہ سکتے ہیں دیکھیں یو ایم ٹی پرو میں بھی سپورٹڈ ہے یہ اور ای ایف ٹی انگل سے بھی اس کو کیا جا سکتا ہے تو اب دیکھیں ایکوارڈ انگل کی اپلیکیشن رن ہو جائے گی اس کے بعد دیکھیں کس طریقے سے انٹرفیس کو کنٹرول کرنا ہے فسٹ فسٹ فال تو آپ کو ہواوے ٹی پ پہ آنا پڑے گا ٹھیک ہے ہواوے ٹی پ پہ آ کر یہاں سے آپ نے سب سے انڈ پہ آ جانا ہے اور یہ جو موڈل ہے کوالکم جو لکھا ہے اس ٹی پ کو سیلیکٹ کریں اور یہاں سے موڈل چوز کرنا ہے ٹھیک ہے بی کے کے ڈیش الیکس ٹو اس طرح کی دو موڈل آتے ہیں اگر ایک سے مسئلہ آئے تو دوسرا چیک کر کے دیکھ لیجئے گا تو یہاں سے ہم موڈل نمبر یہ سیلیکٹ کرتے ہیں اور سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے یہ ریڈ بٹن پہ کلک کرنا ہے چیک کرنا ہے کنیکٹیویٹی اور یہاں سے ایف آر پی لاک ریموو آپشن چوز کرنا ہے ریموو ایف آر پی لاک اور یہ یہاں سے کنیکشن موڈ ایڈیل سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ انٹرفیسز یاد رکھئے گا ریموو ایف آر پی لاک ایڈیل موڈ کے پر ہم کریں گے ڈو جاپ بٹن پر کلک کریں گے تو ڈو جاپ بٹن پر کلک کرنے کے بعد اس کے بعد آپ کا فون یہ دیکھیں یہ کنیکٹیویٹی شو کرے گا اور اس کے بعد کچھ پراسیسنگ سامنے آئے گی اس پراسیسنگ کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے یہ دیکھیں تھوڑی دیر ویٹ کرتے ہیں تو یہ سارا پراگرس آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا دیکھیں یہ دیکھیں ساری اس کی ڈیٹیلز موڈل نمبر اور یہ ریمووو ایف آر پی لاک اور یہ آر ڈن لکھا ہوا گیا اب ہم فون کو بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کرتے کیونکہ یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ یہ آپریشن آپ نے بیٹری ڈسکنیکٹ کر کے کرنا ہے بیٹری کنیکٹیڈ نہیں رہنی چاہیے منا پرابلم فیس کرنا پڑے کر تو میں نے اس کی بیٹری پہلے ڈسکنیکٹ کیوی تھی اب میں واپس ڈیٹا کیبل نکال کے اس کی بیٹری کے سٹرپ کو کنیکٹ کرتا ہوں اور کنیکٹ کر کے اب ہم اس کو آن کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کا گوگل اکاؤنٹ ختم ہو گیا ہے یا نہیں تو یہ دیکھ لیں یہاں تک جو ہے فون آن ہو جائے گا اب آگے جو ہے گوگل اکاؤنٹ ریموو ہوا یا نہیں یہ آپ کو نظر آ جائے گا ابھی تو یہ تھا سٹوڈنٹ آسان سا طریقہ کار ہواوے آنر ایٹ سی کا گوگل اکاؤنٹ ون کلک پہ ٹیسٹ پوائنٹ کے ذریعے انلاک کرنے کا تو ہوپ کے بعد آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی تو اس ویڈیو میں اتنی ہی رکھتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر انشاءاللہ اللہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے